ہندوستان میں ایک راجے ایسا ہے جہاں لوک سبا کی سیٹے ہیں اڑتالیس لیکن یہاں پچھلے اڑتالیس گھنٹے میں سب سے زیادہ ہنگامہ ہوا ہے مہارش میں ایک طرف آرکشن کی آگ واپس تیز ہو گئی ہے یہ جاتی کا ماملہ ہے دوسری طرف مراتھ وارا کا ستارہ سلگا رہا ہے یہاں دھرم کا ماملہ طول پکڑ رہا ہے سوشل میڈیا پر بھڑکاؤ پوسٹ نے یہاں دنگا کرا دیا ایک شخص کی موت ہو گئی اور دو لوگ بری طرح سے گھائل ہیں کرفیو لگا ہے اور پولیس پہرے پر ہے پولیس اس دنگے کے پیچھے سازش کیوں سونگ رہی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ کیوں سلگ اٹھا مہاراشتر کا ستارہ ستارہ کانڈ کے پیچھے ساجش کس کی ستارہ ہنسہ کے پیچھے سیاست کیسی رویوار کی رات پشمی مہاراشتر کے ستارہ زلے کے گاؤں پوسے ساولی میں محول تناؤ پوڑ ہو گیا اچانک کی کٹھا ہوئی بھیڑ نے سمودائے وشیس کے گھروں پر پتھر بازی دکانوں اور واہنوں پر حملے اور آگزینی شروع کر دی گاؤں زلہ مکھیالے سے دور تھا پرشاسنک مدد آنے میں دیر لگی تب تک ہنسہ نے پورے گاؤں کو چپیٹ میں لے لیا ہنسہ کی وجہ ایک بار پھر وہی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی آپتی جنک پوسٹ پوسٹ میں ہندو پرتیکوں کا مخاول بنایا گیا تھا ہنسہ تو نیانتریت ہو گئی ہے لیکن ماہول میں تناو اب بھی برقرار ہے پرشاسن نے احتیاطن کرفیو لگا رکھا ہے لوگوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے انڈیا ٹی وی سمباد داتا دنیش مورے ہنسہ پرابہوک علاقے میں ہی موجود ہیں اس پوری ہنسہ میں ایک شخص کی موت ہو چکی ہے ایک انی شخص گمبی روپ سے زخمی ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس فوراں موقع پر پہنچی اور فلال اس پورے محول میں اس علاقے میں شانتی بنی ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو جو ہنسہ میں شامل تھے ان کی دھرپکڑ شروع ہو چکی ہے کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے آدھیکارک طور پر جو ہے جن لوگوں نے کتھت طور پر شوشل میڈیا پر انٹی ہندو پوشٹ کیے تھے ان کے خلاف ایف آئر دائر کی گئی ساتھی میں ہنسہ کرنے والوں کے خلاف بھی ایک ایف آئر دائر کی گئی ہے آروپیوں کی تلاش بھی جاری ہے اس کے ساتھی میں پولیس نے اس پورے علاقے میں جو ہے استائی روپ سے کرپیو لگا دیا ہے ساتھی میں بڑے پیمانے پر پولیس کا بندوست جو ہے وہ اس علاقے میں لگا دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی افواہ نہ فیلائے اگر کوئی افواہ فیلاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس پر کڑی کاروائی کی جائے گی حالانکہ لوکل پولیس نے آپ پتیجنک پوسٹ وائرل ہوتے ہی آروپیوں کو حراست میں لے لیا تھا آروپیوں سے تھانے میں پولیسیاں پوچھتاچ بھی جاری تھی مگر اس کے باوجود گاؤں کے چوراہے پر رات کے آٹھ بجے کے بعد بھیڑ اکٹھا ہونے لگی اور اچانک بھوال شروع ہو گیا کتنے لوگوں کی بھیڑ آئی جنہوں نے آپ کے دکان کو توڑ دیا اس میں آئے کہ نہیں بھاری کے لوگ ساہی ملے گا اوکے لوگ کم ہے ہمارے بھاری کے لوگوں نے آکے تھا مسکے آئی کم سے کم بھاری کے لوگ دو دیڑے خزار لوگ بہر شاہی تھے تو انہوں نے یہ سبھی کھیل کر آئے کیا ہوا تھا یہاں پہ بتائی کیا ہوا کچھ یہ کھلپ گئے آچیں گے نہیں آچیں گے بھاری کے لوگ آتے دو تیر لوگ ہمارے ساہی مل ہوتے وہ بولتے ہیں مسلمان کا دکان کدر ہم کو دیکھا بولتا بھالتا کرتے دکان کے سب ٹھوڑ بھار کرتے سب لکسن کر کے جاتے ہو گیٹا ہم کو بھی ایسا ہوا آتا گیٹا ہم کو لکسن نہیں کیا یہ ساہیم کو بہت لکسن کی آئی تو مسلمان کی دکانیں پھوڑ دے لیں کس کے کس کے جالا کے دے لیں دکان موہبائل کس اراجک تھتو نے چنچن کر سمدائیوشیس کے گھروں اور دکانوں کو نشانہ بنایا ہمارے سہیوگی دینیش موریہ نے اس محلہ سے بھی بات کی جس کی دکان لوٹ لی گئی دکان کی چھوٹی موٹی بکری ہی اس کے پریوار کے جیونی اپن کا ذریعہ تھی ہمارے سہیوگی دکان بند کر کے گئے 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 ہمارکھانے کے لئے تھو سب بات کر کے چھوڑے کیا رکھیں نہیں سارا کچھ دکان کا سمان سب سب باد ہوئے کچھ نئے رہے ہیں گئے باتلوستان جوا دروازے چھے پہ سب کرے سب کچھ لیے کے گئے ہاں کچھ رکھیں گئے گئے حالانکہ پوسے ساولی گاؤں کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہنگامہ اور ہنسہ کرنے والے باہر گاؤں سے آئے تھے گاؤں کے لوگوں کا روح کبھی ان کے خلاف نہیں رہا پولس کے ایکشن کے بعد لوگ شانت تھے باہر کے لوگوں نے آ کر بوال بڑھایا یہاں پہ نو ساڑھے نو کے درمین یہاں کے کچھ نہیں ہے کہ پورا ہندو سماس تو ہمارا بہت آچھا ہے لیکن کچھ 20-25 ہندو کے جو ہے جو سپرٹیسان ہندوستان کے دارکری جو بول رہے ہیں ان لوگوں نے باہر کے لوگ ادھر بولا کہ سب جتنے بھی مسلم کے دکان ہے گاڑی ہے گھر ہے اس کو جلا کے نیچے ہمارے پارتنستر کے اندر جا کے دکان پارتنستر میں اندر جا کے ہمارے گاڑیاں جلایاں اور ہمارے جتنے بھی ادھر بندے تھے ان کو سب کو مارا ہے انہوں نے اس میں اس کے اندر ایک ہمارے بھائی کی جان گئی ہے اور میرے دو بھائی زکمی ہیں ستارہ مہاراشتر کے مکہ منتری ایک نات شندے کا گریہ جنپد بھی ہے وہ اکثر اپنے گاؤں آتے رہتے ہیں اور زلے کے لوگوں کے سمپرک میں رہتے ہیں ہنسا کے بعد کے حالات پر سرکار کی سخت نظر ہے زلے کے پالک منتری شمبھو راجے دیسائی نے پرشاسن کے ساتھ بیٹھک کی مگر ان کے بیان میں ہنسا کے پیچھے ساجش کے ساتھ سنکیت یہ لوگ ایسے ہوا میں باتیں کرتے ہیں اور کوئی بھی سرکار اپنے کاریکار میں دنگے نہ ہو اس کے لئے ہی پرائیس کرتے ہیں اسی لئے یہ جو ادھو ڈھاکرے صاحب نے بیان دیا ہے سنجیروں بار بار کہتے ہیں شمبھو راجے دیسائی کا اشارہ ادھو ڈھاکرے کے بیان کیوں رہے ادھو نے اپنے بیان میں جو کہا اس کا لب و لواب سمجھ لیجئے دوہزار چوبیس میں چناؤں سے پہلے بی جے پی رام مندر کا ادھو گھاٹن کرائے گی لاکھوں ہندو کو ایودھیا بلائے گی واپسی میں گودھرا جیسی واردات کرائے گی بس جلوائے گی یا پتھراؤ کرائے گی ایسی کسی واردات کے بعد دیش جل اٹھے گا بی جے پی ساگ میں سیاسی روٹیاں سیکھے گی اب یہ دوریوگ ہے یا پریوگ مگر جس رات ستارہ میں ہنسا ہوئی اسی دو پہر ادھو تھاکرے نے جلگاؤں میں یہ بیان دیا مکہ منتری ایکنات شندے کا گریہ زلہ ستارہ جلگاؤں سے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور پششوی مہاراشتر میں ہے اب مہاراشتر کا ووٹر سوال پوچھ رہا ہے کہ ادھو کے جلگاؤں والے بیان اور ستارہ ہنسا میں کیا کنیکشن ہے ادھو تھاکرے کے بیان میں کتنا سچ اور کتنی سیاست ہے ادھو تھاکرے ہندوٹو اور انٹی بی جے پی ووٹ دونوں کو سادھ رہے ہیں درسل جب سے ادھو تھاکرے نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا تب سے ہندوٹو کو لے کر ان کا رخ تھوڑا بدلہ ہے ان کا کور ووٹر بھی تھوڑا بیدکا ہے ایسے میں مہاراشتر میں جاتی اور دھرم کا سمیقرن بھی غور طلب ہے پردیش میں سب سے بڑی سنکھیا مراتھو کی ہے جو 32 فیزدی مراتھو میں پچھڑے کنبی 7 فیزدی اس کے بعد OVC 28 فیزدی دلت 8 فیزدی سونڈ برامن مہت 4 فیزدی اور ان کے بعد مائیگرینٹ 5 فیزدی اور مسلم ووٹر 16 فیزدی آئیے اب اس لوکیل کو اس ریجن کو سمجھنے کی کوشش کریے جس میں ستارہ پڑھتا ہے ستارہ پشمی مہاراشتر کا حصہ ہے جس میں سات زلے آتے ہیں پونے، سانگلی، ستارہ، رتنگری، کولاپور، سولاپور اور احمد دگر یہ ریجن شرطپوار کی لوگ سبھا سیٹے ہیں 2019 کے ویدہان سبھا چناؤں میں ستر میں سے ستائیس سیٹیں اکیلے ان سی پی نے جیتی تھیں 12 سیٹیں کانگریس میں 20 سیٹیں بی جے پی نے جیتی ہیں اور شیو سینا کو صرف 5 سیٹیں ملیں 6 سیٹیں انکے کھاتے میں گئیں 2019 کے ہی لوگ سبھا چناؤں کو دیکھ لیں تو بی جے پی کو 5 شیو سینا کو 3 اور ان سی پی کو بھی 3 سیٹیں ملیں ان سی پی کا الجام ہے کہ بی جے پی پوار کو کمزور کرنا چاہتی ہے ستارہ دنگے کے بعد پورے پشمی مہاراشت میں دھروی کران بڑھے گا شرطپوار نے یہاں مسلمانوں اور مراتوں دونوں میں سنتولن سادھ رکھا ہے یہاں پر پوار کی پکڑ کمزور کرنے کے لیے بی جے پی ساجش کر رہی ہے یاد کریے کہ ستارہ وہی ظلہ ہے جہاں سے پچھلے ویدہان سبھا چناؤں میں شرطپوار کی بھاری برسات کے بھی چناؤ پرچار کرتی تصویر سامنے آئی تھی جیسے جیسے الیکشن کا ماہول نزدیک آئے گا مجھے لگتا ہے کہ ایسے چیزیں ہوں گی سوشل میڈیا کا دورپیوگ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے موبائل سے گیا ہوا میسیج میں بھی آپ کے نمبر سے کسی کو بھیج سکتا ہوں اتنی تیکنولوجی آگے بڑھ گئی ہے اس لیے لوگ اگر اس کا کنفرمیشن نہیں کر کے اگر انتیم یعنی ایکسٹریم سٹیج پہ جاتے ہیں تو یہ بہت گمبیر معاملہ ہے سماج وادی پارٹی کے ابو آزمی تو دوہزار چودہ سے ہی بی جے پی کے خلاف نیریٹیو کھڑے کر رہے ہیں ستارہ کانٹ کے بعد ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں دوہزار چوبیت چودہ کے بعد سے اس ملک میں جو ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں دلیتوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور یہ کسی نکسی بہانے سے مسلمانوں کے ساتھ زوم جاتی کر رہے ہیں سرکار کو بہت یہ ایلٹ ہونا چاہیے مگر ایلٹ کس سے بات کروں میں ایلٹ کے بعد میں جسے کروں وہی تو کرواتے ہیں انسانیت تاریخے سے کام ہونا چاہیے یہ وہاں جا کر کے زوازتی چلانا اور مسلمانوں خراب نعرے لگانا اور راستے میں مسلمانوں دکان پڑے یہ کہہ کوئی دالی والا مسلمان دیکھے ٹوکی والا مسلمان دیکھے اسے وہ گالی دینا تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنگا ہوگا اور پھر کہتے ہیں نا ایک شیر ہے نا کہ جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گل ستا مالی سمجھ مت سہنے گلشن میں میرا ہی آشیان ہے ایک فیکٹ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بیتے چھ مہینے میں چودہ بار بھڑکاؤ پوشٹ سے ہنسا سنیوگ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے اس سے راج سرکار بدنام ہوتی ہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پیٹرن ہے مگر اس پیٹرن کے پیچھے کون ہے سوال یہ ہے پولیس کا سوشل میڈیا سیل پوری طرح ایکٹیو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے باوجود اس کے مہاراشت کے الگ الگ شہروں میں ہنسا کیوں بھڑک رہی ہے سمجھنا مشکل انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر